موسیقی موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق بارش کا سلسلہ 13 سے 18 جولائی تک جاری رہے گا پی ڈی ایم اے نے اربن فرڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا مطالق اداروں کو احتیاطی تدابیر اور انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت تفصیلات کے مطابق مہتمے موسمیات نے 13 سے 18 جولائی تک سندھ میں مزید بارشوں کی پیشنگوئی کر دی ہے جبکہ پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی نے کراچی، ہیدر آباد اور سکھر میں اربن فرڈنگ کی وارننگ جاری کر دی ہے پی ڈی ایم اے نے مطالق اداروں کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ پانی کی نکاسی کے لیے ڈی وارٹرنگ، مشین اور عملی کی دستیابی یقینی بنائی جائے مارشوں سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے ہیلپ لائن قائم کی جائے ڈی ڈی اے میں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عوام کے لیے پانی اور ضروری عدویات کی پراہمی کو یقینی بنایا جائے بیان میں شہریوں کو دورانے بارش گھروں میں رہنے کی ہدایت کر دی ہے کراچی میں دھوپ تو نکل آئی لیکن بارش کے بعد عوام کی مشکلات کم نہ ہو سکی شہر کی متعدد سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں شہر کے اندرونی علاقوں میں بھی پانی جمع ہے جبکہ گٹر بھی اُبل پڑے ہیں فیڈرل بی ایریا، ارنگی ٹاؤن، لیاری، گلشن اقبال اور دیگر علاقوں میں بھی گلیوں میں پانی جمع ہے اور گٹر اُبلنے سے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے دوسری جانب سنت ابراہیمی کی پیروی کے بعد کراچی میں علائشوں کے امبار لگ گئے لکت آباد، عزیز آباد، گلشن اقبال، شاہ فیصل، قرنگی اور اہم سڑکوں پر باقیات کے ڈھیر ہیں تافون سے شہری بیمار پڑھنے لگے ہیں شہریوں کا مطالبہ ہے کہ انتظامیہ جلد سے جلد علائشوں کو ٹھکانے لگا کر سپری کروائے تاکہ شہری دیگر بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے